بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کے فضل کرم اور شکر کے ساتھ آج کا بلوگ شروع کرتے ہیں اگر اب تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجئے آج میں بنانے جا رہی ہوں مٹن بریانی اور چنہ چاٹ تو پتیلے کو دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں آج جو ہے وہ بریانی زیادہ کونٹیٹی میں بنا رہی ہوں تو یہاں پہ میں نے ککر کے اندر آلو اور چنہیں جو ہے وہ ڈال کے تو اس کو میں نے پریشر کے لیے رکھ دیا ہے اور یہاں پہ جو ہے میں نے چاول بگو دیئے ہیں اور گوش کے میں نے جو ہے وہ دو پیکٹ نکال کے رکھے ہوئے ہیں کیونکہ آج بریانی جو ہے وہ زیادہ بنانی ہے تو یہ جو ہے اس کے اندر سے برف جو ہے وہ میلٹ ہو گئی ہے تو اس کو جو ہے پہلے میں پانی بوائل ہونے کے لیے رکھ دیتی ہوں آج میں نے بڑے پتیلے میں بنانی ہے کیونکہ پہلے ہم جو ہے وہ دو سے تین پلیٹ بناتے تھے تو یہ میں نے ساتھ جو ہے پوپکن بنائے گھر میں تو ابھی پانی کے اندر میں نے کوکنگ آئل ڈالا ہے اور جو ہے وہ کھڑے ثابت مسالوں میں میں نے جو ہے تیز پتہ اور دال چینی اور لونگ الاشی ڈالی ہے اور جو چھوٹی سی پوٹلی ہے اس کی اندر میں نے سونف زیرہ اجوین کلونجی جو یہ سارے ڈال کے تو اس کی پوٹلی سے بنا کے میں نے اس کو پانی کے اندر ڈال لیا ہے اور نمک بھی میں نے اس کے اندر شامل کیا ہے اور سرکا سرکا بھی میں نے جو ہے اس کے اندر ڈالا ہے چاول جو میں نے بوائل کرنے اس کے اندر اس سے چاول جو ہے وہ ماشاءاللہ سے جو ہے وہ سے کھلے کھلے بنتے ہیں تو چنے میں نے بوائل کر لیا ہے اور آلو بھی تو یہ میں نے گوش جو ہے وہ کوکر میں ڈال لی ہے اور تین ٹیماتر ڈال لی ہے پیاز اور ادرک لیسن کا پیس ڈال لی ہے اور سبز مش ڈال لی ہے اور بریانی مسالہ ڈال لی ہے سکا دنیا اور جنجر پاودر ڈال لی ہے ہلدی ڈال لی ہے نمک ڈال لی ہے تو ابھی جو ہے اس کو میں لگاتی ہوں سیٹی تو اس میں میں نے سارے مسالے ڈال لی ہیں اور چنے بھی میں نے بوائل کر لی ہیں تو یہ بریانی کے لیے میں نے جو ہے وہ ایملی لی ہے کاجو بادام اور میوہ اور اس کے اندر میں نے ابھی دہیں ایڈ کرنا ہے تو یہ بنا کے جو ہے وہ میں اس کو بھی رکھ لیتی ہوں اور چاول جو ہے ماشاءاللہ سے وہ بھی بوائل ہو رہے ہیں تو جہاں پہ جو ہے وہ میں نے گوش بھی رکھ دیا ہے اور اس کے اندر میں نے دہیں ایڈ کر دیا ہے تو چاول جو ہے میں نے بوائل کر لی ہیں نائنٹی پرسنٹ میں نے چاول بوائل کی ہیں ٹین پرسن جو ہے وہ ایک کنی میں نے چھوڑ دی ہے تو یہ میں نے گانشن کے لیے جو اس کو دم لگانا ہے بریانی کو تو اس کے لیے میں نے لیمو ہری مرچ اور پدینہ اور دھنیا کاٹ لیا ہے تو چاٹ میں میں نے آلو چننے پیاز ٹوماتر اور چاٹ مسالہ اور اس کے اوپر جو ہے وہ املی کا پلپ میں نے جو ہے وہ نکال کے ڈال دیا ہے سیڈز میں نے نکال دیا ہے املی کے اندر سے تو ابھی اس کو مکس کرتے ہیں اچھے سے اور اس کو کنٹینر میں ڈال کے فریج میں رکھتے ہیں دہی میں نے اس کے اندر اسے لیے ایڈ نہیں کیا کیونکہ اگر میں نے دہی ابھی ایڈ کر دیا تو املی کی وجہ سے وہ پانی چھوڑ جائے گا تو جب کھائیں گے تو تب ساتھ ہی اس کے اندر ہم دہی ایڈ کر لیں گے تو گوشت کو جو ہے میں نے دو دفعہ اس کو سیٹی لگائی ہے دس دس منٹ کے لیے تو ابھی جو ہے اس میں میں نے آل ڈال کے تو کاجو بادام میوہ اور جو دہی رکھا ہوا تھا وہ ڈال کے اس کو جو ہے وہ اچھے سے پکاتے ہیں صحیح اس کو بھونیں گے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کو دم لگائیں گے اچھا اس کے اندر میں نے صرف ایک آلو جو ہے وہ کاٹ کے ڈالا ہے محمد عبداللہ عوان کے لیے تو زیادہ آلو نہیں ڈالے میں نے صرف اس کے لیے میں نے عبداللہ کے لیے صرف ایک آلو اس کے اندر ڈالا ہے تو یہ دیکھیں دہی کے اندر میں نے زیرہ ڈال کے اس کو جو ہے وہ پھینڈ کے رکھ لیا ہے تو ابھی اس کو بھی فریج میں رکھتے ہیں تاکہ یہ بھی تھنڈا رہے تو سات جو ہے گوشت جو ہے وہ میرا آل موس جو ہے وہ پک چکا ہے تو ابھی جو ہے وہ سات بریانی کو دھم لگاتے ہیں تو ایک تیم میں نے بریانی چاول کی لگائی ہے نیچے اس کی اوپر میں نے فوڈ کلر اور دیسی گھیڑا لائے اور لیمن اور پدینہ دھنیا ڈال کے اوپر سالن ڈالا ہے مٹن کا اور ابھی یہ دوسری تیہ لگائی ہے اور اس کے اوپر پھر سالن اور ویسے سارا کچھ ڈال کے ابھی یہ تیسری تیہ میں جو ہے وہ پدینہ دھنیا اور لیمن اور مرچ ویرہ جو ہے وہ کاتی ہوئی جی تھی وہ ڈال کے تو ابھی اس کو دھم لگاتے ہیں اور سب سے اوپر بھی میں نے دیسی گھیڑ دالا تھا تو یہاں پہ جو ہے میں نے سیلڈ بھی بنا لیا ہے تو چاولو بریانی کو بھی میں نے دھم لگا دیا ہے چھوٹے گوشکی میں نے بریانی بنائی ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنی اتنی زیادہ مزے کی بنی ہے بریانی آپ بھی پلیس ٹرائی کیجئے گا تو یہ پارسل ہے میں نے کہیں بھیجنا ہے تو آنے کے لیے میں نے جو ہے وہ نکال لیا ہے اگر ویڈیو اچھی لگی ہے پلیس لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے اللہ حافظ